ناظرین زہر کی نماز کا مکمل صحیح اور بہت ہی آسان طریقہ آج میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں یعنی آپ کو سنت کیسے پڑھنا ہے اس کی نیت کیسے پڑھنا ہے کون سی رکعت میں کون سی صورت ملانا ہے فرض کیسے پڑھنا ہے نفل کیسے پڑھنا ہے ان کی نیتیں کیسی کی جاتی ہیں یہ ساری باتیں بتاؤں گا آپ چاہے مرد ہوں یا عورت ہوں سب کے لیے یہ طریقہ ہے تو آپ اس کو سنیے اس کو سیکھ کر اپنی زہر کی نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں محمد مسلم رضا حشمتی آپ دیکھ رہے ہیں شفا نیٹ ورک سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ زہر کی نماز میں ٹوٹل بارہ رکعتیں ہوتی ہیں چار رکعت سنت موقدہ چار رکعت فرض پھر دو رکعت سنت موقدہ اور آخر میں دو رکعت نفل سب سے پہلے ہمیں چار رکعت سنت موقدہ پڑھنا ہے اس کی نیت کیسے کرتے ہیں وہ سنیے نیت کی میں نے چار رکعت نماز سنت سنت رسول اللہ کی وقت زہر واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر تقبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھنے کے بعد اب آپ کو ایک مرتبہ سنہ پڑھنا ہے سبحانک اللہم و بحمدکا وتبارک اسمکا وتعال جدکا ولا الہ غیرک یہ سنہ ہو گیا فوراً اس کے بعد آپ کو ایک ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے سنہ اعوذ باللہ بسم اللہ یہ پڑھنا سنت ہے اب اس کے بعد آپ کو ایک مرتبہ سور فاتحہ یعنی الحمد و شریف پڑھنا ہے اور نماز کے اندر الحمد و شریف پڑھنا واجب ہے یاد رکھنا سنت کی چاروں رکعت میں پہلی دوسری تیسری چوتھی چاروں رکعت میں سورت ملانا سور فاتحہ پڑھنا یہ واجب ہے کافی گوھر سے سنیے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اجاک نعبد و اجاک نستعین اہدن السراب المستقیم سراب اللہ دین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آپ نے سور فاتحہ پڑھ لی اب اس کے بعد آپ کو آہستہ سے آمین کہنا ہے پھر ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھنا ہے سورت سے پہلے بھی آپ کو بسم اللہ پڑھنا ہے ٹھیک ہے یہ بھی سنت ہے اس کے بعد اب آپ کو کوئی سورت ملانا ہے تو دیکھو چار رکعت سنت پڑھ رہے ہیں تو اگر آپ کو الگ الگ سورتیں یاد ہیں تو آپ الگ الگ سورت پڑھئے اگر آپ کو ایک ہی سورت یاد ہے تو پھر آپ ہر رکعت میں ہر نماز میں وہی ایک سورت پڑھئے آپ کی نماز ہو جائے گی اب میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے بتانے کے لیے پڑھ رہا ہوں اس کو سنیے آپ کو بسم اللہ پڑھ لینا ہے اب اس کے بعد یہ سورت پڑھنا ہے آپ جو بھی پڑھ سکتے ہو جو آپ کو یاد ہے جیسے یہ آپ کی ہو گئی سورة فاتحہ اور سورت اب آپ کو فوراً اللہ اکبر کہہ کر رکو میں جانا ہے کم سے کم تین مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے اب اس کے بعد آپ کو دونوں کہنا ہے جب آپ امام صاحب کے پیشے پڑھو گے تو صرف ربنا لکل حمد کہنا ہے لیکن جب آپ اکیلے پڑھو گے چاہے مرد ہو یا عورت آپ کو دونوں کہنا ہے کہتے ہوئے آپ کو بلکل سیدھا کھڑے ہو جانا ہے ایسا نہیں کہ آپ کھڑے نہیں ہوئے اور سزدے میں چلے جاؤ یہ غلط ہے تعدیلِ ارکان نماز میں واجب ہے تو آپ کو بلکل سیدھا کھڑے ہو جانا ہے پھر اتمنان کے ساتھ اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کو پہلا سزدہ کرنا ہے تین مرتبہ تصویح پڑھنا ہے سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا پھر آپ اللہ اکبر کہہ کر سزدے سے سر اٹھائیں گے دوسرے سزدے میں جانے سے پہلے دو سجدوں کے درمیان آپ کو تصویح پڑھنا ہے اللہم ربگ فر لی سنو گوھر سے اللہم ربگ فر لی یہ پڑھ لی آپ نے اب پھر آپ اللہ اکبر کہہ کر سزدے میں جائیے اچھا میں پھر سے بتا دوں دو سزدوں کے درمیان جو تصویح پڑھنا ہے وہ صرف ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے تین مرتبہ نہیں ایک مرتبہ اس کے بعد آپ کو دوسرا سجزہ کرنا ہے بالکل پہلے سجزے کی طرح ہو گئی آپ کی ایک رکاٹ اب آپ کو دوسری رکاٹ میں اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہونا ہے آپ کو سنانی پڑھنا ہے آپ کو اعوذ باللہ نہیں پڑھنا ہے آپ کو ڈارک بسم اللہ پڑھنا ہے پھر آپ کو سور فاتحہ یعنی الحمد و شریف پڑھنا ہے پھر آپ کو آمین کہنا ہے پھر بسم اللہ پڑھنا پھر آپ کو کوئی صورت ملانا ہے وہی صورت یاد ہے تو پھر سے وہی پڑھ لینا ہے پھر آپ کو اللہ اکبر کہہ کر رکو میں جانا ہے جیسے آپ نے پہلی رکاٹ میں رکو اور سجزہ کیا تھا بلکل ویسے ہی کر کے آپ دو رکاٹ مکمل کر کے بیٹھ جائیں گے قائدہ اولہ میں جہاں پر آپ کو ایک مرتبہ اتحیات پڑھنا ہے میں پڑھ رہا ہوں سنیے یاد رکھنا جب آپ چار رکاٹ پڑھتے ہو تو جو پہلی مرتبہ بیٹھتے ہو جس کو قائدہ اولہ کہتے ہیں وہاں پر صرف اور صرف ایک ہی مرتبہ اتحیات پڑھنا ہے اتحیات نے بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے دائرک اتحیات پڑھنا ہے میں پڑھ رہا ہوں سنو گوھر سے جیسے آپ نے اتحیات پڑھی فوراں آپ کو اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جانا ہے پھر آپ کو سنہ نہیں پڑھنا آپ کو عوض باللہ نہیں پڑھنا دائرک بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ الحمد و شریف اس کے بعد پھر آمین پھر بسم اللہ پھر کوئی صورت ملانا ہے رکوع کرنا ہے سزدہ کرنا ہے پھر آپ کو چوتی رکعات کے لئے کھڑے ہو جانا ہے بلکل ویسے ہی پڑھنا ہے جیسے میں بتا رہا ہوں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جیسے میں نے آپ کو بتایا سورہ فاتحہ سورت پڑھنا ہے آپ کو رکوع کرنا ہے سزدہ کرنا ہے اس طرح آپ کی چار رکعات مکمل ہو جائے گی اب آپ بیٹھ جاؤ گے اتحیات میں قائدہ اخیرہ میں آپ کو ایک مرتبہ اتحیات پڑھنا ہے وہ میں نے آپ کو پڑھ کر بتا دیا اس کے بعد آپ کو ایک مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے سنیے گوھر سے اللہم صلی علی سجیدنا محمد وعلا آل سجیدنا محمد کما صلیتا علی سجیدنا ابراہیم وعلا آل سجیدنا ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی سجیدنا محمد وعلا آل سجیدنا محمد کما بارکتا علی سجیدنا ابراہیم وعلا آل سجیدنا ابراہیم انکا حمید مجید یہ ہو گیا اب آپ کو ایک مرتبہ دعا معصورہ پڑھنا ہے آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہو جو آپ کو یاد ہے ٹھیک ہے میں ایک پڑھ رہا ہوں اس کو سنیے یہ بھی ہو گئی اب اگر آپ کو کوئی بھی دعا معصورہ نہیں یاد ہے تو آپ کو یہ پڑھنا ہے دعا ایک مرتبہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرتی حسنتا وقنا عذاب النار یہ ہو گیا اب آپ کو فیرناہ السلام السلام علیکم ورحمت اللہ پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف السلام علیکم ورحمت اللہ تو آپ کی زہر کی چار رکاست سنت موکدہ ادا ہو گئی اب اگر آپ نے یہ سیکھ لیا کہ چار رکاست سنت موکدہ کیسے پڑھنا ہے تو باقی تو آپ کافی آسانی سے پڑھ لوگی اب میں سریع بتاتا جاؤں گا آپ کو ایسے پڑھتے جانا ہے ٹھیک ہے دیکھو سب سے پہلے جب آپ زہر کی نماز اکیلے پڑھ رہے ہو تو فرض کی نیت ایسے کریں گے مرد بھی عورت بھی نیت کی میں نے چار رکاست نماز فرض وقت زہر واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر ٹھیک ہے چار رخ کہلو یا مو کہلو ایک ہی بات ہے ٹھیک ہے نیت کی میں نے چار رکاست نماز فرض وقت زہر واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر نیت باننے کے بعد آپ کو ایک مرتبہ سنہ پڑھنا ہے پہلی رکاست نماز فرض اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا ہے سور فاتحہ پڑھنا ہے آمین کہنا ہے بسم اللہ پڑھنا ہے کوئی صورت ملانا ہے رکو کرنا ہے سجدہ کرنا ہے ٹھیک دوسری رکاست میں آپ کو کیا کرنا ہے سنہ نہیں پڑھنا ہے اعوذ باللہ نہیں پڑھنا ہے ڈائرک بسم اللہ پڑھنا ہے سور فاتحہ پڑھنا ہے آمین کہنا ہے پھر بسم اللہ پڑھنا ہے پھر آپ کو کوئی صورت ملانا ہے اس کے بعد آپ کو رکو سجدہ کر کے اتہیات پڑھنے بیٹھ جانا ہے ٹھیک ہے اتہیات پڑھ کر آپ کو کھڑے ہو جانا ہے اب جو میں بتاؤں گا اس کو کافی گوھر سے سننا فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں ہم کو صورت نہیں ملانا ہے ٹھیک ہے صرف ایک مرتبہ آپ کو تیسری رکعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے آہستہ آواز میں سور فاتحہ پڑھنا ہے رکو میں چلے آنا ہے سجدہ کرنا ہے چوتھی رکعت میں پھر کھڑ ہوگے پھر بسم اللہ پڑھنا ہے پھر سور فاتحہ پڑھنا ہے الحمدللہ رب العالمین پھر آپ کو چلے آنا ہے رکو سجدہ میں یاد رکھنا کوئی بھی وقت کی نماز ہو فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ کو کوئی بھی صورت نہیں ملانا ہے صرف اور صرف آپ کو ایک مرتبہ سور فاتحہ پڑھنا ہے اور چار رکعت مکمل کرنے کے بعد آپ کو بیٹھ جانا ہے وہی اتحیات درود ابراہیمی دعا معصورہ پھر آپ کو سلام پڑھنا ہے نا کافی آسان تو اس طرح آپ کی فرض کی نماز ادا ہوگئی ٹھیک ہے اچھا کوئی بات سمن میں نہیں آرہی ہے تو پوچھ لینا انشاءاللہ میں اس کا جواب دوں گا یا میں اس پر الگ ویڈیو بنا دوں گا ٹھیک ہے اس کے بعد اب آتی ہے دو رکعت سنت موقع دا اس کی نیت کیسے کرنا ہے نیت کی میں نے دو رکعت نماز سنت 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 رسول اللہ کی وقت زہر واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر اب اس کے بعد آپ کو سنا پڑھنا ہے اعوذ باللہ بسم اللہ سور فاتحہ آمین کہنا ہے پھر بسم اللہ پڑھنا پھر کوئی صورت ملانا ہے رکوع سجدہ پھر آپ کو دوسری رکعت کے لئے خڑے ہو جانا ہے میں نے پھر بتا رہا ہوں کہ آپ کو دوسری رکعت میں سنا نہیں پڑھنا ہے اعوذ باللہ نہیں پڑھنا ہے ڈارک آپ کو بسم اللہ پڑھنا ہے سور فاتحہ اور پھر جو صورت وغیرہ ملانا ہے اور بعد میں بیٹھ کر آپ کو بالکل اتہیات درود ابراہیمی ویسے ہی پڑھنا ہے نفل نماز بھی آپ کو ویسے ہی پڑھنا ہے بس نیت کا فرق ہے نیت کی میں نے دو رکعت نماز نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر نفل میں آپ وقت کا نام نہیں بتاؤ گے تو بھی ٹھیک ہے نماز ہو جائے گی مطلب یہ کہ جو طریقہ دو رکعت سنت قطع بلکل وہی طریقہ دو رکعت نفل کا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھ گئے کہ کون سی رکعت میں آپ کو کیا پڑھنا ہے کہاں پر آپ کو صورت ملانا ہے کہاں پر آپ کو صورت نہیں ملانا یہ سب میں بتا دیوں ویڈیو میں آپ کافی گوھر سے سنیں ہوں گے تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا تو یہ تھی زہر کی نماز کا طریقہ اب رہی بات امام صاحب کے پیچھے چار رکعت فرض زہر کی کیسے پڑھتے ہیں وہ میں انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گا تو امید کرتا ہوں کہ اب آپ سب سمجھ گاؤں گے تو آپ پوچھ سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی اسلام علیکم